آپ کا تعلق ایک تعلیمی آفتہ مذہبی گھرانے سے تھا آپ کے آباؤ اشتاد کا تعلق چین سے تھا جو حکمت کے پیشر سے وابستہ تھے ابتدائی تعلیم کا آغاز اردو، فارسی، انگریزی اور عربی سیکھنے سے کیا 1938 میں دہلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا 1942 میں میڈیکل کیمسٹری میں بی فارمسی کی ڈگری مکمل کی اور 1945 میں فارمسی میں ماسٹرز کیا قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ آپ حجرت کر کے کراچی آگئے 1948 میں ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان قائم کیا چند ہی سالوں میں ہمدرد کی عدویات اور مسنوات ایک گھرے لیوں نام بن گئی مشروبات میں روحفظہ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بنا 1942 میں ترکی کی انکرہ یونیورسٹی سے فارمسی میں پی ایشٹی کی اور پھر ساری زندگی طب کے میدان میں تحقیقات کرتے رہے 1953 سے 1963 تک جامعہ سندھ میں فارمسی اسوسیئر پروفیسر رہے اور کیمیا کے شعبے میں تدریس کے فرائض انجام دئیے 1950 میں آپ نے ہمدرد فاؤنڈیشن کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا غیر منافع بخش ادارہ بنایا اور ادارے کی تمام طرح امدنی کو تحقیق اور دیگر فلاحی سرگرمیوں میں سرف کر دیا آپ نے طب اور حکمت پہ 200 سے زائد کتب لکھی ہیں جو انتہائی تحقیقی آفتہ تعلیف ہیں حکیم سعید بچوں اور بچوں کے عدب سے بے حد شغف رکھتے تھے اپنی شہادت تک وہ اپنے ہی شروع کردہ رسالے ہمدرد نونحال سے مکمل طور پر وابستہ رہے اس کے علاوہ انہوں نے نونحال عدب کے نام سے بچوں کے لیے کتب کا سلسلہ شروع کیا جو ابھی تک جاری ہے اس سلسلے میں کئی مختلف موضوعات پر کتب شائع کی جاتی ہیں اس کے علاوہ بہترین عالمی عدب کے تراجم بھی شائع کی جاتے ہیں 1948 سے شائع ہونے والا رسالہ ہمدرد صحت اور 1953 سے شائع ہونے والا ہمدرد نونحال لگاتار گزشتہ ستر سالوں سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگوں کو صحت سے متعلقہ معلومات پر آگاہی فراہم کر رہا ہے خصوصاً ہمدرد نونحال نے پاکستان میں گھر گھر بچوں کی مذہبی اور تعلیمی حوالے سے تربیت کی ہے پچاس سالہ طبی خدمات اور تحقیقات کی بدولت آپ نے عالمی ادارہ سیحت و ایچ او سے متبادل عدویات کی منظوری بھی کروائی جس سے ایسٹرن میڈیسن اور طبی یونانی ایک بار پھر موثر طریقہ علاج بننے میں کامیاب ہوا نصف صدی تک حکیم محمد سعید اور ہمدرد نے عرب ممالک، مشرق وستہ، پاکستان اور افریقہ کے پچاس لاکھ سے زائد مریضوں کا طبی معاینہ اور علاج بھی کیا انیس سو پچاسی میں ہمدرد یونیورسٹی کراچی کی بنیاد رکھی اس کا ایک کیمپس اسلام آباد میں بھی قائم کیا گیا ان کا ایک بڑا کارنامہ جامعہ میں مدینہ تلحکمہ اور بیت تلحکمہ جیسے مراکس کا قیام ہے جو بل ترتیب، ریسرچ سینٹر اور لائبریری کی حیثیت سے قائم کیے گئے ہیں اور آج بھی پاکستان میں معتبر طبی زرائع کی پہچان رکھتے ہیں لائبریری میں پانچ لاکھ سے زائد کتب موجود ہیں جن میں چار سو سال پرانی کتابیں بھی شامل ہیں ان اداروں کے قیام سے واضح ہوتا ہے کہ حکیم محمد سعید صاحب طب کے میدان میں تحقیق کو کس قدر اہمیت دیتے تھے آپ 1993 سے 1994 تک گورنر سندھ بھی متین رہے حکیم محمد سعید کا معمول تھا کہ جس دن مریضوں کا معاینہ بزاتے خود کرتے اس دن روزہ رکھتے کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ شفا صرف دوا کی وجہ سے نہیں ہوتی سترہ اکتوبر 1998 میں کراچی میں آرام باغ خمدرد دوا خانہ کے باہر دہشتگردوں نے فائرنگ کر کے آپ کو شہید کر دیا اس وقت بھی آپ روزہ کی حالت میں تھے طب کے میدان میں بے پناہ خدمات کے باعث 2002 میں بعد از مرک حکومت پاکستان نے حکیم محمد سعید شہید کو نشان امتیاس سے نوازا آپ کی بیٹی سادیا ارشد 1946 میں دہلی میں پیدا ہوں ابتدائی تعلیم سن جوزف فانونٹ سکول کراچی سے حاصل کی پھر سن جوزف کالج اور کراچی اینیورسٹی سے تعلیم مکمل کی والد کے بعد سے آپ حمدرت فاؤنڈیشن کے نظم و نسک سنبھالی ہوئی ہیں